عشق میں ترک ہی ترک ہے ترک دنیا ترک اقبا ترک مولا ترک اور اپنا فراغ عاشق وہی ہے جو ذاتِ معصوق میں مہم ہو جائے عاشق ایک ملامت ہے انسان دین و دنیا سے گزر جاتا اور فراغ میں مر جاتا اسی فراغ میں تو مزا آتار کچھ بھی نہیں علماء ظاہر کے الٹی چال ہے جو دیکھ کے سجدہ کرے اسے کافر کرتے ہیں اور جو بے دیکھے سجدہ کرے اسے مومن تھے مذہب عشق میں کفر اسلام سے گرز نہیں جو کچھ ہے معشوق ہے عشق کے تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب تمام صفات عشق ذات میں فنا ہو جائے عشق میں گم ہو جانے ہی کو وصال کرتے ہیں یعنی عاشق و معشوق ایک ذات ہو جاتے ہیں عاشق جب اس درجہ پہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنے معشوق کا جلوہ ہر زرزہ میں ہر قطرہ میں ہر پتہ میں ہر پھول میں رظر آتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر شوق کامل اور طلب صادق کا مجسم عاشق اپنی جوین نیاز کو اپنے معشوق حقیقی کے حضور جھبا کرتا ہے سجدہ پہ سجدہ رکو پہ رکو دل کے ہر گوشش ہر پہلو سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالیٰ کے تصویح ورد ہونے لگتی ہے حبیب کی دید نصیب ہونے کے بعد کون ایسا فقیر ہوگا کون ایسا شاسی ہوگا جو اپنے معشوق حقیقی کے حضور علیہ میں سجدہ کر کے اظہار احترام نہ کرے محبت کی نظر اکیت پیش نہ کرے وہ جہاں جاتا ہے ایک کسان دیکھتا ہے نوزد مندر برجہ ہر جگہ اسی ذات وائد کے نور کے پرتو جلوہر صفات نظر آتے ہیں اسی پرصر توحید کی منکشف ہر جگہ ہو جاتا ہے اس کا دل سراپا نور ہو جاتا ہے معبود حقیقی کسان اس پر اس طرح یہاں ہونے لگتی ہے اس نظرے کو صرف دل ہی کے آنکھ دیکھ سکتا ہے زبان سے اس کا راز قادہ ہونا مسکل اور نہیں الموقع کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے ایک محدود شیعہ ایک لا محدود کا پتہ کیسے لگا سکتا ہے چونکہ علماء ظاہر صرف توحید کے راز حقیقت کو علماء قلم انتق و فلسفہ سے سمجھنا چاہتے ہیں نتیجہ ہمیسا غلط ہوتا ہے جو دیکھ کے ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کے نورانی آنکھ سے سجدہ کرے اظہار احترام کرے اظہار محبت کرے اور نظر عقیدت کا پھول چڑھایا اسے تو کافر کرتے ہیں جو بے دیکھے مگر دل میں ہزار و تمنہ لالا چہسا تازاوت کینا جھوٹ فریب ڈر اور خوف لیے سجدہ کرے اسے وہ لوگ مومن کرتے ہیں یہ علماء ظاہر کے سارا سارا الٹی چال ہے فریب میں نظر ہے بے ہوشی ہے ہوش اس وقت آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا میدان حاصل میں بے دیکھ کے سجدہ کرنے والے جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو دیکھ کے سجدہ کرنے والے فقیت درویس مست اور بے غم سیر کرتے نظر آئیں گے اسے علماء ظاہر نجات چاہتے ہیں تو الٹی چال چھوڑ دو اے علماء ظاہر ظاہری آنٹ بند کر دو دل کے پٹ کھولو دل کو اللہ قرآن رسول کی سچی محبت اور خالص پیار سے بھرو عشار و فرمانی دنیا دینا سیکھو جو بولتے ہو اس پر عمل کرنا سیکھو بے محبت نماز ہو جا سب بیکار محبت اصل پنجی ہے محبت کا سبق محبت کامل یعنی معبود خدا سے سیکھو جو محبت کامل بھی تھے اور شرع شریف کا حامل بھی تھے یہ عاشق سے سیکھو جس کے زندگی بھر کے خورا کے عبادت الہی پابندے شرع شریف اور قربانی نفس من کانا فی حاضی اما ہوا فی لا خراما یعنی جو اندھا یہاں ہے وہاں بھی اندھا رہے یعنی دنیا میں خدا آدمی کا روپ دیکھ کر اس لیے بھیجتا ہے کہ جب اس بزار دنیا سے لٹے انسانیت لے کر لوٹے فقیدی لے کر لوٹے شوف کامل اور محبت صادق لے کر لوٹے یہ سب مال تجارت کہاں ملتے ہیں کیسے فرام ہو سکتے ہیں اس کے لئے قرآن کریم کو بھیجا گئے اپنا معبود بھیجا شرع شریف موجود ہے حدیث نبی موجود ہے اولیاء اکرام اور پقر آزام کے سفر زندگی کے نشان مبارک موجود ہیں نور حدایت کے ہوتے ہوئے چراغرہ کے ہوتے ہوئے اگر اندھیر ہے اور بازار دنیا سے کھالی ہاتھ پھرے تو وہاں تمہیں کیا ملے گا وہاں بھی اندھیر ہوگئے یہاں جو بھو گئے تو وہاں کاتو گئے یہاں جو کماؤ گو تو وہاں پاؤ گو نیکی کماؤ محبت کا ذکیرہ جمع کرو نور ایمان حاصل کرو یہی اصل دولت اور یہی دولت پاوندی اشارہ شریف سے ملے گی یا تباہ سنت سے ملے گی محبت صادق دل میں پیدا کرنے سے ملے گی جذبہ اشارہ قربانی سے ملے گی یہی صلات مستقیم ہے اللہ سے ملنے کا آخرت بتانے کا یہی سیدھا راستہ ہے ہاتھ رکھتے ہوگے اندھیر نہ بنو ورنہ جہنم کے آگے میں نظر ہو جاؤ گا اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حدیب کی دید نصیب ہو سکتا اگر شوق رکھو گے اور طلب سچا ہوگا تو اللہ کا دیدار ہر جگہ ہوگا محبت کرو محبت میں سب کچھ ہے بے محبت نماز روزہ سب دیتا ہے دیکھو واقعہ کربلا کے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے مگر دل میں محبت آل و عیال کی نہیں تھی تب تو پرخواست پر کمر باندھ کر ستانہ ستیا ناس ہوئے شجرہ وغیرہ ایک رسمی چیز ہے یہاں دل کے شجرے سے کام جس پر صرف توحید منکشف ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے زبان سے اس راز کا آدھا ہونا ہو سکتا ہے جس پر توحید منکشف ہو جاتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ زبان سے بولنے سے کام نہیں سمجھے گا اب نہ چلے گا اور نہ ہی کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے ہر شخص پر پابند شریعت پر اعتباس سنت لازم ہے جہاں تک ممکن ہو پیروی کیجئے شریعت کی پیروی کیجئے موہدین شیطان اور رحمان وہ فرق نہیں کرتے اور شاک شیطان کو برا نہیں کرتے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کو پاچانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہ تو شیطان کو برا گھلا کہتے ہیں اور نہیں ان سے اس طرح کا بہوہار رکھتے ہیں ہر وہ جانتے ہیں کہ سب کھیل انہی کا ہے اور سب میں وہی ہے اس لئے وہ مسکراتے رہتے ہیں عشق وہی حاصل کرنا چاہیے جو مرنے کے وقت کام آیا اور وقت موت زبان سے نکلے اگر زبان سے کلمہ آدھا نہ ہو سکا علم کس کام آیا میں عشق وہی حاصل کرنا چاہیے جو مرنے کے وقت کام آ سکتے ہیں ایسا عشق بیکار ہے جو مرنے کے وقت کام نہیں ہے کمال عشق یہ ہے کہ عاشق سے معصوق ہو جائے کوئی آدمی اگر بلندی کو چھو جائے تو کمال کی بات ہوگی کہ وہ خود ہی معصوق بن جائے خود ہی محبوب بن جائے لوگ ان کے عاشق ہو جائیں عاشق کے اپتدہ میں آئین ہے اور شرق کی آخر میں آئین ہے یہ اشارہ اس بات کے طرف ہے کہ جو کوئی شرق شریف کے درجات کے آخر تک تینہ کرے وہ عشق میں کامال حاصل نہیں کر سکتا شرق شریف قرآن کریم ہے جو حضرت جیویل کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ نے قرآن کریم کے ایک حرف علیف سے لے کر یہ تک صور سے لے کے آخر تک کی پیروی کی یہ پیروی قرآن کریم کے سنہرے نشان مبارک اب تک موجود ہیں جو یہ حدیث کے نبی کے نام سے موثوم ہیں کیونکہ آپ کے ذات انسان کامل کے ذات تھی محبت کامل کے ذات تھی اس لئے شرق شریف کے درجات یعنی قرآن کریم کے حقام پورے کے پورے حسن و خوبی کے ساتھ انجام پا گیا اس طرح عشق میں کمال حاصل ہو گیا سند اس کی یہ ہے کہ میراج کی رات میں حشن و عشق ایک ہو گیا راز و نیاز ایک ہو گیا تمام صفات عشق ذات میں خانہ ہو گئے عشق و معشوق ایک ہو گئے کمال عشق یہ ہے کہ عشق سے معشوق ہو گئے تو محبوب خدا کا لقب پا ہے یہ خاص الخاص والا مرتبہ ہے یہ درجہ کسی اور کو نہ ملا اور نہ ملے گا نہ اتنا بڑا ذرخ لے کر کوئی پیدا ہوگا اور نہ اتنی بڑی منزل تیہ کرے گا خدا کے بعد بزرگی محبوب خدا پر ختم ہے اس میں یوسف دمِ عصویٰ یدِ بیضاداری آنچِ خوبان محمداری جس کو معصوق چاہتا ہے عشق کی جنجیر میں جگڑ دیتا ہے بینہ اس کے چاہے نہیں ہوتا ہے عشق ایک بینظیر معشوق ہے اور محبوب کی محبت کے اثرات اس کیمیا کے خاصیت رکھیں عاشق کی ابتداء میں آئین ہے شرعہ کے آخر میں آئین ہے یا سارا اس بات کا طرف ہے کہ جو کوئی شرعہ شریف تو درجات کو آخر تک تینہ کرے وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا ہے کمال عشق یہ ہے کہ عشق سے معصوق ہو جائے عشق تین حرفوں سے مرکب ہے عائن بڑی شین بڑی قاف عائن سے عبادت الہی مقصود ہے بڑی شین سے پاوندی شرعہ شریف قاف سے قربانی عائن شین قاف عائن سے عبادت الہی شین سے پاوندی شرعہ پاوندی شریف کی پاوندی نفس کو ذائقہ موت روح کو ذائقہ موت نہیں قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ان ذائقہ الموت یہ نہیں فرمایا کہ کل روحن ذائقہ کل موت نفس مرے گا روح نہیں مرے انسان جس چیز کو مضبوط پکڑے اس پر رک جائے وہیں خدا ہے انسان جس چیز کو مضبوطی صرف پکڑ لے اور اس پر رک جائے وہیں پر خدا ہے خدا کا ملنا تابند پر مقوف نہیں طلب صادقہ تو ہر لباس ہر چیز ہر ذرے میں ملتا ہے ملنے کے سرطے صرف ایک ہے مضبوط پکڑنے اور رک جانے کا انسان جس چیز کو مضبوط پکڑے اور اس پر رک جائے وہیں خدا ہے اس سے بڑی انایت اب کیا ہو سکتے ہیں اس نے اپنے ملنے کا کوئی خاص گھر کوئی خاص ہے کوئی خاص مقام مقرم نہیں کیا